امام مخاری اللہ عنہ تحلیم تصویر وغیرہ کے خضائر بیان کر چکے وہ انتقدام ذکر اللہ کی خضیلت بیان کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں اللہ کے نام جس طرح جو بھی آجائے جو الفضیلت ہے اور تو اس کے بعد ذکر اللہ کا مقوم بڑا وسیع اور وہ عام ہے ذکر اللہ کبھی قلب سے ہوتا ہے کبھی لسان سے ہوتا کبھی جو قلب سے ذکر ہوتا ہے کبھی ہو غور و تفکر کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی قلمات ذکر کے دل میں گزارنی کے ساتھ ہوتا ہے کبھی اس کے معانی کو سیٹنی کے ساتھ ہوتا ہے یہ ذکر لفظ ذکر اللہ ساری شکلوں کو شامل ہے اسی طرح سے زبان سے جو ذکر ہوتا ہے کبھی صرف زبان سے ہوتا ہے کبھی قلب کی اس کے ساتھ شمولیت ہوتی ہے اسی طرح سے کبھی الفاظ ذکر متعارف کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اور کبھی معانی ذکر پر مشتمل ہوتا ہے وہ ذکر کے الفاظ نہ ہو جیسے کوئی آدمی تبلیغ کی تقریر کر رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ وہ اللہ اس کا عصارہ بولنا چونکہ دعوت کے لئے دین کے لئے ہے اس کی اس سارے ہی ذکر کے عموم میں داخل ہے تو لفظ ذکر اللہ اپنے عموم کی وجہ سے ذکر کی تمام ہی شکلوں کو شامل ہے چلیئے سب سے کم درجہ زبانی ذکر کا اور سب سے اکمل درجہ وہ ذکر ہے جس میں وہ زبان جناں دون شامل اور اگر صرف قلبی ذکر ہے تو اس کا درجہ بہت بڑھا ہوا چلیئے وابی اپنی قولی محمد اللہ علیہ جب کا حدثنا ابہ السلام کی وابی اپنی قولی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی چلانی اللہ علیہ وسلم کی والی علیہ سلام کی امام بخاری نے دعوتا اسکار اسے قرآوت کے بعد یہ قرآم علاقہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کچھ ہوتا ہے اللہ کی حقیق وصف ہوتا اس لئے آدمی کو ذکر کر کہ اپنی اپر امن نہ کرنا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے یہ کچھ ہوا اللہ کی قرآم سکر ہوا اور اسی کی طرف اعتجام ہونا چاہیے اسی کا شکر شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بعد یہ سمجھنے اس جملے کے یہ دو تفسیر ہیں ایک تفسیر ہے لا اولا عن المعصیہ ولا قوت عیطا اللہ بتوفیق اللہ تعالی یہ تفسیر مسلم کے بزار حضرت نبیہ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم سمن پہلے اللہ مائن کی قیمیہ رہن اللہ نے فرماتے ہیں یہ اس میں لکھا ہے اللہ مائن کی تعمیہ رہن اللہ نے فرماتے ہیں کہ لفظ حول ہر تحول من حالی الہ حالی اور لفظ قوت ہر قدرت ہر تحول کو شامل کہ یہ قلمہ عظیم ہے اپنے اندر دنیا کے اندر پیش آمدہ اور آخرت میں پیش آمدہ سارے انقلابات کچھ شامل ہے اور معنی یہ ہے عالم یلوی یسکلی میں دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہوگا اللہ مائن رہ بڑے قضب کے زنیم اور جو معنی انہوں نے بیان کلین ہو اس قلمہ کی جامعیت پر دلالت پرتے ہیں یہی معنی مناسب معلوم کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تخصیر منقول وہ اس معنی عام جامعی کا ایک فرد لیکن سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جامعی قلمہ کی تلقین کی اور اس کو کنزل من کنزل جنم کہا تو خود آپ نے اس کی یہ جامعی تخصیر کیوں برہن نے کی اس کا جواب یہ ہے کہ امت تاک کے کرنے اور معصی اجسے بچنے کی بہت زیادہ محتاج اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس قلمے کی تفسیر میں اس فرد عظم کو ذکر کر کے توجہ دلائی ہے کہ اضائے تعاق اس کے نام معاصی پر اعتمان کرو یہ بڑی اصل بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور جس میں یہ بات بدل عطم فیدہ ہو جاتی ہے اس کے لیے آگے در زیادہ چیلی ریم سلام محمد مقاتل نبی حسن نبی سلام نبی مسل شریه نبی نبی سلی اللہ وآلہ وآلہ رسول اللہ رسول اللہ رسول مباد اچھدی رسول محمد رسول رسول اللہ کے سو نام ہی ایک چھوڑتے یعنی نان و نام امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ سب سے اخیر میں یہ ترگمہ اس لئے منعقل فرمایا ہے کہ اسماء الالہیہ کے احسا پر جنت حاصل ہوتی ہے اور جنت انسان کی آخری منزل اور ہر مرد مومن کا محصود ہے اس لئے منزل سے اخیر میں یہ باب رکھا ہے اس کے بعد یہ سمجھئے کہ یہ سو نام جو اس حدیث پاک میں وارد چلو روایت پہوچے بکاتے ہیں اس حدیث کے اکسے ہاں نبی حریرتہ قال یہاں پر سختہ اصل لفظ ہے ہاں نبی حریرتہ روایتا یہ لفظ روایتا ضروری ہے پر نحضیت موقوف ہو جائے گی لیللہ تساتم تسونی اسم اللہ کی ننانو بی نام بنیانی اس لئے بڑھا دیا تاکہ کوئی لکھنے والا تساتم تسون کو سبتی سبعون میں لکھ دے تاکہ کوئی بولنے والا غلطی سے ستی ساتم تسون کو سبتی سبعون نہ سمجھ دے فرماتے ہیں جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت مزاخن یہ لفظ اس لفظ کی تفسیر ہے جو پہلے آ چکا یعنی من اخصاہا امام بخاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی لئے آگے چل کے فرمایا من اخصاہا من حفظہا یعنی اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف کہیں من اخصاہا ہے کہیں من حفظہا ہے یہ لفظ ثانی لفظ اول کے لئے تفسیر ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ افسا کے معنی میں اس کے مزامین پر ایمان لانا دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی میں اس کے مزامین پر عمل کرنا اس لئے کہ جتنے اسمہ ہیں وقت اختن صفات تو بویا وہ اپنے اندر ایک دعوت لیے ہوئے ہیں کہ تم تین مزامین اور صفات کو اپنے اندر پیدا کرو اور باغوں نے کہا ہے احساس مراد یہ ہے کہ اسمہ قرآن کریم میں پھیلے ہوئے ہیں اس لئے تم قرآن کو پڑھو قرآن کے پہنے کے دیمے میں ان اسمہ کے ارساق تو بخش حاصل ہو جائے گا مگر اقصر ما يفسر به الحدیث بالحدیث لہٰذا ہم بہن اقصار کے معنی منح کے دہا ہی بیان کریں اس کے بعد یہ سمجھئے کہ یہاں ان اسمہ اعتصار تسعیم کی کوئی تفصیل وہ تفصیل نہیں کہ مذیب میں مادہ صحیح نحبان مصدرک فارک اندر حقی وغیرہ وہ اسمہ تفصیل کے ساتھ ہوا رہے ہیں اسمی اختلاف ہے کہ وہ مرفوح ہیں یا مدرد فی الخبر ابنی حبان وغیرہ تو اس کو ثابت نامتے ہیں لیکن اکثر علماء ان کے اختلافات کو دیکھ کر ہی کہتے ہیں یہ ثابت نہیں مدرد فی الخبر اس کے لئے پھر علماء نے اپنے اپنے طور پر ان اسمہ گرانیاں کو کتاب اسم نس سے کلاش کرنے کی کوشش کی رہے ہیں حضرت امام ابو محمد ابن حضم ظاہری نے ان اسمہ کو شمار کیا اس کے بعد بہت سے علماء نے شمار کیا آخر میں آفر ابن حضر اسقلانی پتہ بارے میں ان کو شمار کر اس کے لئے یہ سمجھئے یہ جو اسمہ آیا اسمہ اللہ یا یسیمی منحصر یا منحصر اللہ نابو محمد ابن حضم ظاہری تو انحصار کے قائل لیکن جنہور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں انحصار نہیں امام نووی نے اس پر علماء اتفاق نقل کیا امام خطابی بے حقیق ابن جوزی ابن پہمیا ابن کسیر وغیرہ میں آدم انحصار کی دلیل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی ہے حضور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نیر شعب فرمایا اگر کسی آدمی کا ہم وغم زیادہ ہو جائے تو وہ کہے اللہ ملنی عبدک وابن عبدک وابن عمدک ناسیتی بیدک ماضی فی قضاو عدل فی حکم اسألت بکل اسم منہ ولک سمیت به نقص او انزلت ہو فی کتاب او علمت ہو احدا من خلق او استعصر تبیه فی علم غیر اندک ان تجعل قرآن رضی قلبی وَجِلَا اَخُزْمِي وَجِلْحَارَ وَغَمِّ رواح احمد ربنا حبان وغیر رحمہ سواب یہی ہے کہ جب اللہ کی ذات حدود اقل سے وراء الوراء تو اس کی صفات بھی ایسی مینی اور قرآن حدیث کے دیکھنے سے دیئے سمت آتا سوی اللہ تعالی نے نہیں فرمایا لَيْسَ تَمْ اس دہیش ان کے قائدے کے سامنے رکھ کر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ اپنی ذات وصفات میں انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح محبود نہیں سوال سوال محبود اور اس جہت میں ہونے کے باوجود ایہا کو کوئی محدود نہیں کہہ سکتا ہے اور اللہ کو اگر محدود کہا جائے تو پھر وَاللَّهُمْ وَحِيْتُمْ بِكُلِّ الشَّيْءِ کیا مانو ہر شای محدود اور اللہ سبتہ احاطہ کیے ہوئے ہے یہ احاطہ حرش کے اوپر ہونے کے اعتبار سے ذاتی ہے اور اس کے بعد باقی چیزوں کے اعتبار سے علیم ہے اگر یہ کہا جائے نعوذ باللہ کہ اللہ حضر جائے جیسا کہ وہ سہر کلام کرتی ہیں تو اس کے تامن میں بھی کرنا پڑے گا کہ اللہ اپنے محلوقات میں حلول کیے دیو ہے اور حلول کیا حقیدہ جزا اور صدا کی عقیدے کے منافق ہے جب اللہ ہر چیز میں ہے تو پھر ہر چیز اللہ ہوئی تو اس جگہ کیسی صدا کیسی یہاں پہنچ کر بہت سے لوگوں نے غور نہیں کیا اہل حق نے نمالیم کہ سے کیا کیا کہہ ڈالا اور اگر کسی نے حق بات کہی تو وہ اوپری نئی معلوم ہوئی اور اس کے خلاف قیامت قائم کر دی اور حنرامہ برباد کر دیا بس وہ اپنے عویم کے اعتبار سے ہر جگہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے یہی امام احمد ارانت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے اور حضرت اقدس شاہ الامنی رحمت اللہ علیہ عقابی و سوفیہ میں وہ فرماتے ہیں آخر میں جو چیز منتشف ہوئی وہ یہی ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر یہ حضرت کے ملفزات در المعارف میں لکھا ہوا یہ کون ہیں یہ حضرت ملزہ مدھر جانی جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور شیخ خالد نقشبندی کے پیر ہیں اور شیخ خالد نقشبندی غالباً علامہ ابن آدھین شامی کے پیر ہیں غالباً میں نے اس لئے کہا کہ مجھے تصریح نہیں یاد ہے ورنہ شامی نے تو شیخ خالد کی بڑی تائید کی ایک رسالہ لکھا سلل الحسان الاندی لے نسرت مولانا خالدنی نقشبندی شیخ خالد وگر یہ قائد باب المعید ساعتم وعدہ ساعتم دعائیں ذکر پر مشتمل ہو رہی ہیں اور ذکر سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے قائد میں بیداری ہوتی ہے جس کی امام وفاری نے یہ باوقی ملا کر یہ بتا دیا کہ واغذ نصیحت میں نشاط کا لحاظ ہونے چاہیے ایسے ہی دعاؤں میں بھی نشاط کا لحاظ ہونے چاہیے جب جی لگے دعا کی جائے اور جتنی دیر جی لگے اتنی دیر دعا کی جائے جو ضرورت لمبی دعا جس میں دل مستحضر نہ ہو تبیت کو اکتا دیتی ہے تھوڑی دیر ہو اخلاص سے ہو کمجم سے ہو اس سے فائدہ ہوتا سلیم یہ سر رقاق رقاق رقیق کی جنوان جو رقص نہ ہو اس سے مراد وہ احادیث جو پل میں رقص پہدہ تک کی یہ ایک مستقل فن ہے جس پر علماء نے مستقل کتابیں دیکھتی جیسے عبداللہ ابن مبارک وقی بن جرہ حناد ابن السری امام بخاری حناد ابن سری امام احمد ابن انبل امام بخاری امام ابو دابود ابن ابو دنیا امام بیل کی بغیر ربی اللہ عنہ امام بخاری نے مستقل بھی کتاب اعطاب لکھی تھی اور اپنی اس کتاب جامعہ نے بھی کتاب اعطاب کی روایات کو جمع کرمایا جو اس کتاب کی شان و شرط کی مناسب امام بخاری بھی اسے پہلے دعویات کو ذکر کیا دعویات دعویات سے جلنے پڑھ پڑھا ہوتی اس لیے اس سے پراب کے بعد کتاب الرقا کو ذکر فرمایا اور یہ لقت قلب آخرت کی طرف جو علاقی ہے اس لیے کتاب الرقا ہی مک آگے چل سات اشرات سات کو ذکر کیا نی سات اشرات سات انسان کے اندر ربط پہدا کوئی چاہیے چاہیے امام بخاری اللہ عنہ نے اقتلاحی نہیں کر امام لا فرشاہ کردی اس چیز آخرت اس لیے اسی کی طرف ترجع کرنا اسی سے بھی لگان چاہیے جو شخص دنیا میں لگ جاتا ہے وہ آخرت کبھول کر اپنی آخرت کو نقصان کر چاہتا سیلی ابن عباس اس کے معنی اللہ کی طرف سے دو نعمتیں ملتی ہیں لیکن انہیں خسارے میں کر جاتی ہیں بات کے پاس صحت نہیں اگر فراغت ہے بات کے پاس فراغت اگر اگر صحت ہے فراغت نہیں اور جس کو صحت فراغت دونوں نہیں لگ ہوئے ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے انتظائے کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ انسان رکھنے صحت فراغت کی قدر کرنا چاہیے معلوم نہیں کل صحت رہے یا رہے فراغت رہے یا رہے امام عبداللہ ابن مبارک نے اسی حدیث سے اپنی کتاب زرد اور رقائق کا آغاز کیا مصنف نے ان کا اطلاع کیا اور ان دونوں کا اطلاع امام ترمزی نہیں کیا انہوں نے کتاب اطلاع اسی حجیز سکی سلیم رہے رہے حضرت امام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے انسال آخرت کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے جنت کے اندر ایک پوڑے کی جگہ دنیا و معافیہ سے بڑھ کر پھر آدم ایسی واقعی چیز کو جو ہا سارے عائش کی جگہ آدمی دنیا کی طرف مائل بیر اپلک کی بات آدمی کو آخرت کی طرف توجہ دینا چاہتے سلی اس کو دیکھ کر آدمی روکے میں پڑھ جاتا سلی حافر انہیں حجر کہتے ہیں امام بخاری نے بال حدیث کو ترزمہ بنا کر اشارت کیا کہ یہ اس مرفوع ہے جس نے اس کو موقفا نقل کر دیا اس نے نقل میں کوتار نہیں کہتا بخاری کے ترزمے کہ یہ مقصد نہیں یہ تو متعلقات ترزمہ میں سے مسنف کا مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا و معافی حاجب ایک کوڑے کے جنت کے ایک کوڑے کے برابر نہیں انسان کو آخرت کی طرف نظر کرنا اور کسی کے لیے امام کرنا چاہیے اور دنیا کو اپنی منزل بنانے کے بجائے مسافرانہ منزل بنائے اور آخرت کی طرف گلرتا چرا جائے صحیح یہ کہ کیا پچھا آدمی کو غنی مفق کو غنی مجانا چاہیے صحیح عمل آرز طول عمل لمبی لمبی آرز لوگ بیٹھے پتانی کیا کیسے اٹھتے رہے یہ چیز ان انسان کے وقت کو غارت کر دیتی ہے اور دوست کو بیدار کر دیتی ہے اس لئے انسان کے اس سے اپنی آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے چلیے اور آخر روانہ ہوئی موک کر موک کر پرک توجہ کر کے چلیے آج عمل کا دن ہے صحاب نہیں صحاب کا دن ہے وہ عمل کا دن نہیں ہے چلیے آجد خطب آجد خطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن میں انسان اس کی آرزوں اور اس کے ساتھ پیشانی والے آغاز اور موت کو ایک مثال سے سنجھایا جیسے ایک مربع خط تو اس کے اندر ایک لمبا خط کینچ کو حابت انکال دیا جائے اور پھر اس خط کے اندر چھوٹے چھوٹے خط کینچ دیا جائیں تو یہ مربع خط تو موت پہ آتا ہے ابھی اس میں انسان اور باہر نکلا ہو نکلی ہو اس کے آرزیں ہیں اور اس کے چار اپر بارد بارد کے خطور کنی یہ آر آر مسائب ہیں کہ انسان کو پیشانی نہیں کری یہ گھر لیتا ہے تبیو نقصان دیلیتا ہے یہاں اس حدیث میں لفظ آراز آیا حافظی یہ جوہاں عرز کی اور لفظ عرز دو معنی میں استعمال کرتا ہے سامان اور پیشانی والے امراض وغیرہ حافظی اپنی حضر نے پہلے معنی کو اختیار کیا علامہ کے معنی جہاں تلاہ رہے ہیں دوسرے معنی کو یہی معنی ہمارے میں کی انہوں پر متعین ہے یہی تنسیل کے مطابق اگر آپ ان کو مثال دیکھنا ہاش یہ پر اوپر نظر کرو سب مثال پوری موجود ہے اور محشن ہے لفظ لکھ کر سر کی تعین کر دی قابی عاظرم کی لاحرہ میں یہ لکھ دیا کہ بخاری شریف میں جو الفاظ آئیں ہیں اس میں تصرف واقع ہو گیا ہے تقرار ہو گیا نقص ہو گیا اور پھر پر میری کے ذریعے سے اس کے الفاظ پہ پیش کیا ہے مگر ہمارے نظر کی کہیں جانے کی طرف وقت نہیں ہے بخاری شریف میں جو کچھ رائد ہوا ہے مکمل ہے اور اس میں کوئی کمی نہ ہی ہے کہلے دا چلے اگر کسی آدمی کوئی آدمی ساٹھ سال کو پہن جائے تو اللہ نے اس کے عاظر کو عمر کے باب میں ظاہر کر دی ہمیں اس کو کرنے یہ کہنے کہا نہیں ہے مجھے کسا اور عمر میں لگے جو کی تمہیں کر دیتا اعظار کرتی ہیں مخضالیں عاظر کی جس میں انسان مسیحت حاصل کرے جو بھی مسیحت حاصل کرنا چاہے تمہارے پاس نظیر نہیں آیا بات کہتے ہیں نظیر سے بڑھاپا مراد بات کہتے ہیں قرآن مراد بات کہتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد چلیے عالی شانہو نے زائر کر دیا اس شخص کے عذر کو جس کو زندگی کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ اس کے ساٹھ سال پہنچا لیا چلیے چلیے بابن عمل اللذی اکتغابی بسمیت ریان جس سے اللہ دردہ کلاش کی جاتی یعنی ایسا عمل نہایت پسندیدہ اللہ کی درد سے اس پر حجر و بکول جنگ و تحریم نار و وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بابو ماں یحضر ہم زہرہ کے دنیا و تنافس کی دنیا کے رونق و بہار اور اس میں حرص کرنے سے درانی کا بیان زہرہ رونق و بہار ایک حج میں آ کر ایسی جگہ کم جاتی ہے کہ اس سے درائے جاتا ہے لیکن ایک حج میں جرانی کی تھی اور روح کیا ہے جس میں درائے جاتا ہے جب وہ پلحہ اور غفلت اور خیانت پسند ہوئے ہیں اور اگر اس کی وجہ سے انسان نہ غافل ہوتا ہے نہ خیانت کرتا ہے بلکہ وہ ضرورت کی وجہ سے اختیار کرتا تو اس پر نہ ڈرانا ہے اور نہ کوئی معاخضہ ہے آدمی باہر اچھی اپلیٹ کو آدمی کر دی تھوڑی سی دنیا بقدر یا بقدر پراغت جمع کرتا اس میں کوئی حرج نہیں سینجل تو ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں کجھے پسر پر اگل کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے اور معنی ہے کہ جو جان گر بہت زیادہ سکتا سرزا چرے لیتا ہے تو کبھی تخمہ کا شکار ہو کر مر جاتا کبھی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اسے معلوم ہوا کہ دنیا ہر وقت مفید بھی نہیں ہوتی کبھ بھی تصف بنتی ہے اس لیے اکمال دنیا سے قیاب کرنا سے آئیے ضرورت کے بقدر ضمن کیا جائے اور اس میں تو ضرورت کے مواقع میں خلط کیا جائے شلیم حضی اس کتاب زکاق میں آ چکی وہیں اس کی بحث یہ حدیث تشکی ہو جی کہیں سبھی کریں مناقب صحابہ میں پڑتے ہیں کہیں بھگری ہو کچھ کی خور نہیں صحیح بتا بھگری ہو یا میرے دہنے سے آگا آگا نہیں بھگری 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 سبھی خیر بھگری بھگری نعم اس نے پکلف کی کرات نمو موسیقی 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 رحمت اللہ علیہ وسلم 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 ملے تو خوش ورنہ نا خوش چلیئے نیسان کے اندر تیر سمائی کتری کی ہے مرنے سے پہلے ختم نہیں ہوگی چلیئے محمد نقایا اللہ تعالیٰ عنہ منتاب جو مندہ اللہ کی طرف حضور کرتا اللہ تعالیٰ سنگل اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں یعنی اگر کوئی آدمی دنیا سے راز کرتا تو اللہ اس کو توفیق دے دیتی چلیئے یعنی یہ بات کو بھی کہہ رہے تھے لیکن ان حضرات کو ابتداء معلومات نہیں کی ان کے یہ معلومات نہ ہونے سے دوسروں کے لئے معلومات نہیں ہونے کی نفیل آدمی جنیا کی انہوں نے قرآن کو نمائد کی انہوں نے اس کو قرآن نہیں دیا عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن تجرب نہیں اور اگر پہا ہو کبھی تو پھر اس کے منصوبت دلاوت ہے اور اس کے رقاب میں بھی وہ جہالت اور تواتھ نہیں ہے جو قرآن شرید کے رقاب انہوں نے اس میں تواتھ نہیں ہے چلیئے یہ کیا رہا ہے یہ کیا رہا ہے کربائی کی حکم سلاسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد الرحمن حباس تابعی اور تابعی کو تبتہ ایک کہ لہذا دویلے رجل میں دوں تب تیت بات سے شمار ہوں گے روایت حکم سلاسی میں ظاکر ہو جائیں نظر سے کتاب نہیں لکھتے اے مجرور تیری تکھائیں پھر بھی نہیں تو کونسا بڑا محسی کہاں کا ہے کہاں چیئے کونسا بڑا محسی